کرک راشی کے دوستو آپ کا حردیک ساگت میں بینندن کرتا ہوں ورش دو ہجار چوبیس میں پہلے مہینے میں جنوری کا مہینہ شروعات اچھی ہو جائے تو پورا ورش بن جاتا ہے شروعات خراب ہو جائے تو بڑی دکت آتی ہے میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا یہ پورے ورش میں کی شروعات کا پہلا مہینہ آپ کے لئے کیسا رہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ورشی کراشی فل نہیں سنا تو ضرور سن لیں دھن راشی فل بھی سن لیں پندرہ بڑی مہتپون بھوش شوانیاں کر رہی ہیں وہ بھی سن لیں یہ سب میں نے آپ کے لئے شروعات کیا ہے کم سے کم چھتیس ویڈیو بنائی ہیں اور سب کے لئے الگ الگ بنائی ہیں کیونکہ بارہ راشیاں ہیں ہر کسی کو تین موقع دیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پرک راشی کے لئے گرہ گوچر کے استطیقی سورے کا راشی پریبرتنو کا چودہ جنوری اور وہ مکر میں آ جائیں گے منگل گرہ دھنو راشی کے اندر گوچر کریں گے پورے مہینے بدھ گرہ دو جنوری کو ورشک راشی میں مارگی ہو جائیں گے دیو گروہ برسپتی میش راشی میں رہیں گے اور شکر گرہ اٹھارہ جنوری کو دھنو راشی میں آ جائیں گے اور شنی کم راشی میں ہی رہیں گے تو جتنے بھی زیادہ اس سے مجھے کر کے سن رہے ہیں آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کنلی لگی ہے جہاں پر یہ چاہ نمبر لکھا ہے یہ آپ کا گھر ہے یہ آپ کا مان سمبان یشویو کا گھر ہے اور اس گھر کے درشتی کون سے گھر ہم دیکھیں تو اچھا ہے راہو کی درشتی میں چندرمہ کی راشی کرک ہے جس کے قانون تناب بنا رہتا ہے برابر مطلب یہ ہے کہ ریلیف مل جائے گا پر سٹریس رہے گا اگر میں بات کروں آپ کے پیسے کی کیونکہ بینا دھنگی یہ جیون چلا پناہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس گھر کا عدائت تو سورے کے پاس ہے سورے کمجور ہے سورے پہلے چودہ دنوں تک کمجور ہے آپ کا دھن لے کر کہ وہ چھٹے بھام میں چلا گیا پریبار کو لے کر چھٹے بھام میں چلا گیا پر گیا شترو کے گھر میں تو شتروں کو دوائے گا پر پاریوارک مدویت بھی کھڑا کرے گا آپ کو نیا کرجا نہیں لینا چاہیے آپ کو گاڑی وہاں دیمی گھتی سے ہی چلانے چاہیے تھوڑا الٹ ہو کر کہ آپ کو کام کرنا چاہیے کیونکہ سورے بنگل کے ساتھ چھٹے بھام میں تو شترو ہنتا یوگ تو بناتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں چودہ جنوری کے بعد دھنکی آوکہ کچھ یوگ بنے گا کچھ بنے گا یعنی کہ جو بھی اتھک پیاس آپ کے دورہ کرے جا رہے ہیں ان میں آپ کو کچھ ریلیف تو نشچت طور پر آئے گا ایسا آپ کی راشی کہتی ہے چودہ جنوری کے بعد جب یہ مکر کے اندر آ جائیں گے مکر سکرانتی ہو جائے گے سورے اپنا پکش بدل لیں گے اور یہ بدلتا ہوا پکش آپ کے لئے پوزیٹیو رہے گا شترو راشی میں اس لئے میں نے کہا کہ کچھ لاپرابت ہوگا یعنی میں بات کروں آپ کے بھائی بندوں کی مطرگنوں کی تو اس گھر کے مالک بودھ بنتے ہیں اور بودھ آپ کے لئے سپورٹیو یعنی کہ اس مہینے آپ کا جو کام ہے وہ اپنے دوست تیاروں کے مادیم سے بنے گا یہاں بودھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرے گھر کے مالک ہوگا جو یہ چھے نمبر لکھائے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کے لئے کہ آپ اپنے خود آگے فرنٹ فٹ پر بیٹنگ مات کریے آپ دوسروں کو بلائیے ان لوگ کو بلائیے جن کا ایک اپنا ردبہ ہو ان کے مادیم سے اپنے کارے کو کرانے کی کوشش کریے آپ کو وجہ حاصل ہوگی لمبی دوری کی آتنا آپ کرنا چاہیں اس مہینے پلان کر سکتے ہیں یہ میں کہوں گا کہ آپ کے لئے سارتھک رہیں گے اگر میں آپ سے بات کروں آپ کے سکھوں کی سادھنوں کی آپ کے من کی بھاوناؤں کی ایک آگرتہ کی تو اس گھر کے مالک شکر بنتے ہیں اور شکر بڑے شب گرہ ہیں اور شکر ترکون میں رہیں گے پنچم بھاں میں رہیں گے پہلے اٹھارہ دنوں تک رہیں گے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں آپ کو بدھ ساتھ میں ہیں تو میں اس لئے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا property related کام ضرور صد ہوگا انشری طور پر ہوگا property واد ویواد ancestral property اس سے related پریشانیاں دور ہوں گی ماں کا سکھ پرابت ہوگا اور ساتھ میں love life بھی اچھی ہوگی education میں بھی من لگے گا اس کے علاوہ positivity کا باس ہوگا منورنجن کی طرف روچی بھڑے گی اکسمات دھنلاب کے یوگ بنیں گے اس کے علاوہ جو لوگ glamour film industry چڑھو ہیں ان کو اچھا ملے گا IT technology سے جوڑے لوگوں کو اچھا لاپ رابت ہوگا وشیش روپ سے پہلے 18 دن آپ کے لئے کافی اچھے ہیں یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اس لئے میں نے یا 4th house کو اور 5th house کو دونوں کو combine کر کے آپ کو result بتایا ہے جیدی میں بات کروں آپ کے سواست کی تو میں نے آپ کو سورے منگل بیٹھے ہیں سواست کو دھیان رکھنا پڑے گا ہلٹ رکھنا پڑے گا health related اور سورے منگل سے related بیماریوں کا اور اس گھر کا مالک گروہ ہے تو گروہ سے بھی related منگل سے blood related problem آتی ہیں بی بی آتا ہے ماس پیشیاں آتی ہیں headache ہوتا ہے back egg ہوتا ہے سورے سے پیٹھا چھزدے ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہیں گروہ سے شگر کی بیماری ہوتی ہیں کیڈنیوں پر پر بھاو آتا ہے تو ان بیماریوں کا دھیان رکھتے ہوئے آپ کو چلنا چاہیے یہ دی میں دامپتے جیون کی بات کروں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چودہ جنوری کو اس میری لائف کے گھر میں دس نمبر راشی میں سیونتھ ہاؤز پر شنی کا گوچر ہوگا یہ سورے کا گوچر ہوگا یعنی کی ادھار سورے آ جائیں گے میری لائف کو ڈسٹرپ کرتے ہیں پریشانی دیتے ہیں ایوریج میں ٹھیک رہے گا جیدی میں بات کروں آپ کے بھاگیے ستھان کی تو بھاگیے آپ کا دیو گروہ بلسپتی بنتا کرم بھاپ پہ بیٹھا ہے تو کرم کے لیے بھاگے کے لیے پتا کے سکھ کے لیے آپ کے ان لاؤز سے سپورٹ کے لیے کیریئر کے لیے پرموشن کے لیے انتی کے لیے اس پوائنٹ آویو سے اچھا ہے یہ گرہ اس درشتی گونٹ سے تو کافی اچھے اور ان فیکٹ آپ کا جو چندرمہ ہے وہ گروہ کے ساتھ ایک نوپنچم راجیوگ بنا رہا ہے یہ بھی ایک بڑی پلس پوائنٹ ہوتی ہے کیریئر کا اور دھن کا یوگ بننا بے شک سورے بہت پیسہ خرچ کریں گے بے شک مقدمی واجی پہ ان سب چیزوں پر بیماریوں پیسہ خرچ ہوگا پر اس مہینے گروہ اور چندرمہ آپ کو پیسہ بھی دیں گے اور اچھا خاصہ دیں گے تو یہ ساری پریشتی آپ کے لئے بندوئی نظر آ رہی ہیں